ناظرین بنوں کی آنے والی اپنی سوڑ میں آپ دیکھیں گے رمشاہ بینہ کو نحال کی زندگی سے نکلوانے کے بعد تو انتہائی خوش تھی مگر اس کی وہ خوشی اس وقت گم میں بدل گئی جب اس کا برونے ملک سے دوست بھی پاکستان آ جائے گا اور زی اسے آ کر فون کرے گا اور بلیک میل کرنے کی کوشش کرے گا تو رمشاہ زی سے اب بہت زیادہ بلیک میل ہوگی مگر دوسری جانب سانیہ بھی اب بینہ کا بھروسہ نہیں کرے گی اور ازلان تو یہ سمجھ رہا ہے کہ بینہ نے نحال سے اس کے لیے طلاق لی ہے مگر اصل سچائی کا کسی کو بھی علم نہیں تو کیا جب ان سب کو اس بات کا علم ہوگا کہ بینہ نے ازلان کو کوئی میسج نہیں کیا تھا یہ سارے کے سارے میسجز رمشاہ نے ازلان کو کیے تھے تو کیا نحال خود کو معاف کر سکے گا اور سانیہ جس نے اپنی بہن پر بھروسہ نہیں کیا وہ خود کو معاف کر سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا رمشاہ بینہ کو نحال کی زندگی سے نکلوانے کے بعد تو انتہائی خوش تھی مگر اس کی وہ خوشی اس وقت گم میں بدل گئے جب اس کا برونے ملک سے دوست بھی پاکستان آ جائے گا اور زی اسے آ کر فون کرے گا اور بلیک میل کرنے کی کوشش کرے گا تو رمشاہ زی سے اب بہت زیادہ بلیک میل ہوگی مگر دوسری جانب سانیہ بھی اب بینہ کا بھروسہ نہیں کرے گی اور ازلان تو یہ سمجھ رہا ہے کہ بینہ نے نحال سے اس کے لیے طلاق لی ہے مگر اصل سچائی کا کسی کو بھی علم نہیں تو کیا جب ان سب کو اس بات کا علم ہوگا کہ بینہ نے ازلان کو کوئی میسج نہیں کیا تھا یہ سارے کے سارے میسجز رمشاہ نے ازلان کو کیے تھے تو کیا نحال خود کو معاف کر سکے گا اور سانیہ جس نے اپنی بہن پر بروسہ نہیں کیا وہ خود کو معاف کر سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگا ویڈیو کہ رمشاہ بینہ کو نحال کی زندگی سے نکلوانے کے بعد تو انتہائی خوش تھی مگر اس کی وہ خوشی اس وقت گم میں بدل گئی جب اس کا برونے ملک سے دوست بھی پاکستان آ جائے گا اور زی اسے آ کر فون کرے گا اور بلیک میل کرنے کی کوشش کرے گا تو رمشاہ زی سے اب بہت زیادہ بلیک میل ہوگی مگر دوسری جانب سانیہ بھی اب بینہ کا بروسہ نہیں کرے گی اور ازلان تو یہ سمجھ رہا ہے کہ بینہ نے نحال سے اس کے لئے طلاق لی ہے مگر اصل سچائی کا کسی کو بھی علم نہیں تو کیا جب ان سب کو اس بات کا علم ہوگا کہ بینہ نے ازلان کو کوئی میسج نہیں کیا تھا یہ سارے کے سارے میسجز رمشاہ نے ازلان کو کیے تھے تو کیا نحال خود کو ماف کر سکے گا اور سانیہ جس نے اپنی بہن پر بروسہ نہیں کیا وہ خود کو ماف کر سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا رمشاہ بینہ کو نحال کی زندگی سے نکلوانے کے بعد تو انتہائی خوش تھی مگر اس کی وہ خوشی اس وقت گم میں بدل گئے جب اس کا برونے ملک سے دوست بھی پاکستان آ جائے گا اور زی اسے آ کر فون کرے گا اور بلیک میل کرنے کی کوشش کرے گا تو رمشاہ زی سے اب بہت زیادہ بلیک میل ہوگی مگر دوسری جانب سانیہ بھی اب بینہ کا بھروسہ نہیں کرے گی اور ازلان تو یہ سمجھ رہا ہے کہ بینہ نے نحال سے اس کے لئے طلاق لی ہے مگر اصل سچائی کا کسی کو بھی علم نہیں تو کیا جب ان سب کو اس بات کا علم ہوگا کہ بینہ نے ازلان کو کوئی میسج نہیں کیا تھا یہ سارے کے سارے میسجز رمشاہ نے ازلان کو کیے تھے تو کیا نحال خود کو معاف کر سکے گا اور سانیہ جس نے اپنی بہن پر بھروسہ نہیں کیا وہ خود کو معاف کر سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا رمشاہ بینہ کو نحال کی زندگی سے نکلوانے کے بعد تو انتہائی خوش تھی مگر اس کی وہ خوشی اس وقت گم میں بدل گئی جب اس کا برونے ملک سے دوست بھی پاکستان آ جائے گا اور زی اسے آ کر فون کرے گا اور بلیک میل کرنے کی کوشش کرے گا تو رمشاہ زی سے اب بہت زیادہ بلیک میل ہوگی مگر دوسری جانب سانیہ بھی اب بینہ کا بھروسہ نہیں کرے گی اور ازلان تو یہ سمجھ رہا ہے کہ بینہ نے نحال سے اس کے لیے طلاق لی ہے مگر اصل سچائی کا کسی کو بھی علم نہیں تو کیا جب ان سب کو اس بات کا علم ہوگا کہ بینہ نے ازلان کو کوئی میسج نہیں کیا تھا یہ سارے کے سارے میسجز رمشاہ نے ازلان کو کیے تھے تو کیا نحال خود کو ماف کر سکے گا اور سانیہ جس نے اپنی بہن پر بھروسہ نہیں کیا وہ خود کو ماف کر سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا رمشاہ بینہ کو نحال کی زندگی سے نکلوانے کے بعد تو انتہائی خوش تھی مگر اس کی وہ خوشی اس وقت گم میں بدل گئے جب اس کا برونے ملک سے دوست بھی پاکستان آ جائے گا اور زی اسے آ کر فون کرے گا اور بلیک میل کرنے کی کوشش کرے گا تو رمشاہ زی سے اب بہت زیادہ بلیک میل ہوگی مگر دوسری جانب سانیہ بھی اب بینہ کا بھروسہ نہیں کرے گی اور ازلان تو یہ سمجھ رہا ہے کہ بینہ نے نحال سے اس کے لئے طلاق لی ہے مگر اصل سچائی کا کسی کو بھی علم نہیں تو کیا جب ان سب کو اس بات کا علم ہوگا کہ بینہ نے ازلان کو کوئی میسج نہیں کیا تھا یہ سارے کے سارے میسجز رمشاہ نے ازلان کو کیے تھے تو کیا نحال خود کو معاف کر سکے گا اور سانیہ جس نے اپنی بہن پر بھروسہ نہیں کیا وہ خود کو معاف کر سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا رمشاہ بینہ کو نحال کی زندگی سے نکلوانے کے بعد تو انتہائی خوش تھی مگر اس کی وہ خوشی اس وقت گم میں بدل گئے جب اس کا برونے ملک سے دوست بھی پاکستان آ جائے گا اور زی اسے آ کر فون کرے گا اور بلیک میل کرنے کی کوشش کرے گا تو رمشاہ زی سے اب بہت زیادہ بلیک میل ہوگی مگر دوسری جانب سانیہ بھی اب بینہ کا بھروسہ نہیں کرے گی اور ازلان تو یہ سمجھ رہا ہے کہ بینہ نے نحال سے اس کے لئے طلاق لی ہے مگر اصل سچائی کا کسی کو بھی علم نہیں تو کیا جب ان سب کو اس بات کا علم ہوگا کہ بینہ نے ازلان کو کوئی میسج نہیں کیا تھا یہ سارے کے سارے میسجز رمشاہ نے ازلان کو کیے تھے تو کیا نحال خود کو ماف کر سکے گا اور سانیہ جس نے اپنی بہن پر بھروسہ نہیں کیا وہ خود کو ماف کر سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا رمشاہ بینہ کو نحال کی زندگی سے نکلوانے کے بعد تو انتہائی خوش تھی مگر اس کی وہ خوشی اس وقت گم میں بدل گئے جب اس کا برونے ملک سے دوست بھی پاکستان آ جائے گا اور زی اسے آ کر فون کرے گا اور بلیک میل کرنے کی کوشش کرے گا تو رمشاہ زی سے اب بہت زیادہ بلیک میل ہوگی مگر دوسری جانب سانیہ بھی اب بینہ کا بھروسہ نہیں کرے گی اور ازلان تو یہ سمجھ رہا ہے کہ بینہ نے نحال سے اس کے لئے طلاق لی ہے مگر اصل سچائی کا کسی کو بھی علم نہیں تو کیا جب ان سب کو اس بات کا علم ہوگا کہ بینہ نے ازلان کو کوئی میسج نہیں کیا تھا یہ سارے کے سارے میسجز رمشاہ نے ازلان کو کیے تھے تو کیا نحال خود کو معاف کر سکے گا اور سانیہ جس نے اپنی بہن پر بھروسہ نہیں کیا وہ خود کو معاف کر سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا رمشاہ بینہ کو نحال کی زندگی سے نکلوانے کے بعد تو انتہائی خوش تھی مگر اس کی وہ خوشی اس وقت گم میں بدل گئی جب اس کا برونے ملک سے دوست بھی پاکستان آ جائے گا اور زی اسے آ کر فون کرے گا اور بلیک میل کرنے کی کوشش کرے گا تو رمشاہ زی سے اب بہت زیادہ بلیک میل ہوگی مگر دوسری جانب سانیہ بھی اب بینہ کا بھروسہ نہیں کرے گی اور ازلان تو یہ سمجھ رہا ہے کہ بینہ نے نحال سے اس کے لئے طلاق لی ہے مگر اصل سچائی کا کسی کو بھی علم نہیں تو کیا جب ان سب کو اس بات کا علم ہوگا کہ بینہ نے ازلان کو کوئی میسج نہیں کیا تھا یہ سارے کے سارے میسجز رمشاہ نے ازلان کو کیے تھے تو کیا نحال خود کو ماف کر سکے گا اور سانیہ جس نے اپنی بہن پر بھروسہ نہیں کیا وہ خود کو ماف کر سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا رمشاہ بینہ کو نحال کی زندگی سے نکلوانے کے بعد تو انتہائی خوش تھی مگر اس کی وہ خوشی اس وقت گم میں بدل گئے جب اس کا برونے ملک سے دوست بھی پاکستان آ جائے گا اور زی اسے آ کر فون کرے گا اور بلیک میل کرنے کی کوشش کرے گا تو رمشاہ زی سے اب بہت زیادہ بلیک میل ہوگی مگر دوسری جانب سانیہ بھی اب بینہ کا بھروسہ نہیں کرے گی اور ازلان تو یہ سمجھ رہا ہے کہ بینہ نے نحال سے اس کے لئے طلاق لی ہے مگر اصل سچائی کا کسی کو بھی علم نہیں تو کیا جب ان سب کو اس بات کا علم ہوگا کہ بینہ نے ازلان کو کوئی میسج نہیں کیا تھا یہ سارے کے سارے میسجز رمشاہ نے ازلان کو کیے تھے تو کیا نحال خود کو معاف کر سکے گا اور سانیہ جس نے اپنی بہن پر بھروسہ نہیں کیا وہ خود کو معاف کر سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا رمشاہ بینہ کو نحال کی زندگی سے نکلوانے کے بعد تو انتہائی خوش تھی مگر اس کی وہ خوشی اس وقت گم میں بدل گئی جب اس کا برونے ملک سے دوست بھی پاکستان آ جائے گا اور زی اسے آ کر فون کرے گا اور بلیک میل کرنے کی کوشش کرے گا تو رمشاہ زی سے اب بہت زیادہ بلیک میل ہوگی مگر دوسری جانب سانیہ بھی اب بینہ کا بھروسہ نہیں کرے گی اور ازلان تو یہ سمجھ رہا ہے کہ بینہ نے نحال سے اس کے لئے طلاق لی ہے مگر اصل سچائی کا کسی کو بھی علم نہیں تو کیا جب ان سب کو اس بات کا علم ہوگا کہ بینہ نے ازلان کو کوئی میسج نہیں کیا تھا یہ سارے کے سارے میسجز رمشاہ نے ازلان کو کیے تھے تو کیا نحال خود کو ماف کر سکے گا اور سانیہ جس نے اپنی بہن پر بھروسہ نہیں کیا وہ خود کو ماف کر سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا رمشاہ بینہ کو نحال کی زندگی سے نکلوانے کے بعد تو انتہائی خوش تھی مگر اس کی وہ خوشی اس وقت گم میں بدل گئے جب اس کا برونے ملک سے دوست بھی پاکستان آ جائے گا اور زی اسے آ کر فون کرے گا اور بلیک میل کرنے کی کوشش کرے گا تو رمشاہ زی سے اب بہت زیادہ بلیک میل ہوگی مگر دوسری جانب سانیہ بھی اب بینہ کا بھروسہ نہیں کرے گی اور ازلان تو یہ سمجھ رہا ہے کہ بینہ نے نحال سے اس کے لئے طلاق لی ہے مگر اصل سچائی کا کسی کو بھی علم نہیں تو کیا جب ان سب کو اس بات کا علم ہوگا کہ بینہ نے ازلان کو کوئی میسج نہیں کیا تھا یہ سارے کے سارے میسجز رمشاہ نے ازلان کو کیے تھے تو کیا نحال خود کو معاف کر سکے گا اور سانیہ جس نے اپنی بہن پر بھروسہ نہیں کیا وہ خود کو معاف کر سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا رمشاہ بینہ کو نحال کی زندگی سے نکلوانے کے بعد تو انتہائی خوش تھی مگر اس کی وہ خوشی اس وقت گم میں بدل گئے جب اس کا برونے ملک سے دوست بھی پاکستان آ جائے گا اور زی اسے آ کر فون کرے گا اور بلیک میل کرنے کی کوشش کرے گا تو رمشاہ زی سے اب بہت زیادہ بلیک میل ہوگی مگر دوسری جانب سانیہ بھی اب بینہ کا بھروسہ نہیں کرے گی اور ازلان تو یہ سمجھ رہا ہے کہ بینہ نے نحال سے اس کے لیے طلاق لی ہے مگر اصل سچائی کا کسی کو بھی علم نہیں تو کیا جب ان سب کو اس بات کا علم ہوگا کہ بینہ نے ازلان کو کوئی میسج نہیں کیا تھا یہ سارے کے سارے میسجز رمشاہ نے ازلان کو کیے تھے تو کیا نحال خود کو ماف کر سکے گا اور سانیہ جس نے اپنی بہن پر بھروسہ نہیں کیا وہ خود کو ماف کر سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا رمشاہ بینہ کو نحال کی زندگی سے نکلوانے کے بعد تو انتہائی خوش تھی مگر اس کی وہ خوشی اس وقت گم میں بدل گئے جب اس کا برونے ملک سے دوست بھی پاکستان آ جائے گا اور زی اسے آ کر فون کرے گا اور بلیک میل کرنے کی کوشش کرے گا تو رمشاہ زی سے اب بہت زیادہ بلیک میل ہوگی مگر دوسری جانب سانیہ بھی اب بینہ کا بھروسہ نہیں کرے گی اور ازلان تو یہ سمجھ رہا ہے کہ بینہ نے نحال سے اس کے لئے طلاق لی ہے مگر اصل سچائی کا کسی کو بھی علم نہیں تو کیا جب ان سب کو اس بات کا علم ہوگا کہ بینہ نے ازلان کو کوئی میسج نہیں کیا تھا یہ سارے کے سارے میسجز رمشاہ نے ازلان کو کیے تھے تو کیا نحال خود کو معاف کر سکے گا اور سانیہ جس نے اپنی بہن پر بھروسہ نہیں کیا وہ خود کو معاف کر سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا رمشاہ بینہ کو نحال کی زندگی سے نکلوانے کے بعد تو انتہائی خوش تھی مگر اس کی وہ خوشی اس وقت گم میں بدل گئی جب اس کا برونے ملک سے دوست بھی پاکستان آ جائے گا اور زی اسے آ کر فون کرے گا اور بلیک میل کرنے کی کوشش کرے گا تو رمشاہ زی سے اب بہت زیادہ بلیک میل ہوگی مگر دوسری جانب سانیہ بھی اب بینہ کا بھروسہ نہیں کرے گی اور ازلان تو یہ سمجھ رہا ہے کہ بینہ نے نحال سے اس کے لیے طلاق لی ہے مگر اصل سچائی کا کسی کو بھی علم نہیں تو کیا جب ان سب کو اس بات کا علم ہوگا کہ بینہ نے ازلان کو کوئی میسج نہیں کیا تھا یہ سارے کے سارے میسجز رمشاہ نے ازلان کو کیے تھے تو کیا نحال خود کو معاف کر سکے گا اور سانیہ جس نے اپنی بہن پر بھروسہ نہیں کیا وہ خود کو معاف کر سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا رمشاہ بینہ کو نحال کی زندگی سے نکلوانے کے بعد تو انتہائی خوش تھی مگر اس کی وہ خوشی اس وقت گم میں بدل گئے جب اس کا برونے ملک سے دوست بھی پاکستان آ جائے گا اور زی اسے آ کر فون کرے گا اور بلیک میل کرنے کی کوشش کرے گا تو رمشاہ زی سے اب بہت زیادہ بلیک میل ہوگی مگر دوسری جانب سانیہ بھی اب بینہ کا بھروسہ نہیں کرے گی اور ازلان تو یہ سمجھ رہا ہے کہ بینہ نے نحال سے اس کے لئے طلاق لی ہے مگر اصل سچائی کا کسی کو بھی علم نہیں تو کیا جب ان سب کو اس بات کا علم ہوگا کہ بینہ نے ازلان کو کوئی میسج نہیں کیا تھا یہ سارے کے سارے میسجز رمشاہ نے ازلان کو کیے تھے تو کیا نحال خود کو معاف کر سکے گا اور سانیہ جس نے اپنی بہن پر بھروسہ نہیں کیا وہ خود کو معاف کر سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا رمشاہ بینہ کو نحال کی زندگی سے نکلوانے کے بعد تو انتہائی خوش تھی مگر اس کی وہ خوشی اس وقت گم میں بدل گئی جب اس کا برونے ملک سے دوست بھی پاکستان آ جائے گا اور زی اسے آ کر فون کرے گا اور بلیک میل کرنے کی کوشش کرے گا تو رمشاہ زی سے اب بہت زیادہ بلیک میل ہوگی مگر دوسری جانب سانیہ بھی اب بینہ کا بھروسہ نہیں کرے گی اور ازلان تو یہ سمجھ رہا ہے کہ بینہ نے نحال سے اس کے لیے طلاق لی ہے مگر اصل سچائی کا کسی کو بھی علم نہیں تو کیا جب ان سب کو اس بات کا علم ہوگا کہ بینہ نے ازلان کو کوئی میسج نہیں کیا تھا یہ سارے کے سارے میسجز رمشاہ نے ازلان کو کیے تھے تو کیا نحال خود کو معاف کر سکے گا اور سانیہ جس نے اپنی بہن پر بھروسہ نہیں کیا وہ خود کو معاف کر سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا رمشاہ بینہ کو نحال کی زندگی سے نکلوانے کے بعد تو انتہائی خوش تھی مگر اس کی وہ خوشی اس وقت گم میں بدل گئے جب اس کا برونے ملک سے دوست بھی پاکستان آ جائے گا اور زی اسے آ کر فون کرے گا اور بلیک میل کرنے کی کوشش کرے گا تو رمشاہ زی سے اب بہت زیادہ بلیک میل ہوگی مگر دوسری جانب سانیہ بھی اب بینہ کا بھروسہ نہیں کرے گی اور ازلان تو یہ سمجھ رہا ہے کہ بینہ نے نحال سے اس کے لئے طلاق لی ہے مگر اصل سچائی کا کسی کو بھی علم نہیں تو کیا جب ان سب کو اس بات کا علم ہوگا کہ بینہ نے ازلان کو کوئی میسج نہیں کیا تھا یہ سارے کے سارے میسجز رمشاہ نے ازلان کو کیے تھے تو کیا نحال خود کو معاف کر سکے گا اور سانیہ جس نے اپنی بہن پر بھروسہ نہیں کیا وہ خود کو معاف کر سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا رمشاہ بینہ کو نحال کی زندگی سے نکلوانے کے بعد تو انتہائی خوش تھی مگر اس کی وہ خوشی اس وقت گم میں بدل گئی جب اس کا برونے ملک سے دوست بھی پاکستان آ جائے گا اور زی اسے آ کر فون کرے گا اور بلیک میل کرنے کی کوشش کرے گا تو رمشاہ زی سے اب بہت زیادہ بلیک میل ہوگی مگر دوسری جانب سانیہ بھی اب بینہ کا بھروسہ نہیں کرے گی اور ازلان تو یہ سمجھ رہا ہے کہ بینہ نے نحال سے اس کے لئے طلاق لی ہے مگر اصل سچائی کا کسی کو بھی علم نہیں تو کیا جب ان سب کو اس بات کا علم ہوگا کہ بینہ نے ازلان کو کوئی میسج نہیں کیا تھا یہ سارے کے سارے میسجز رمشاہ نے ازلان کو کیے تھے تو کیا نحال خود کو ماف کر سکے گا اور سانیہ جس نے اپنی بہن پر بھروسہ نہیں کیا وہ خود کو ماف کر سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا رمشاہ بینہ کو نحال کی زندگی سے نکلوانے کے بعد تو انتہائی خوش تھی مگر اس کی وہ خوشی اس وقت گم میں بدل گئے جب اس کا برونے ملک سے دوست بھی پاکستان آ جائے گا اور زی اسے آ کر فون کرے گا اور بلیک میل کرنے کی کوشش کرے گا تو رمشاہ زی سے اب بہت زیادہ بلیک میل ہوگی مگر دوسری جانب سانیہ بھی اب بینہ کا بھروسہ نہیں کرے گی اور ازلان تو یہ سمجھ رہا ہے کہ بینہ نے نحال سے اس کے لئے طلاق لی ہے مگر اصل سچائی کا کسی کو بھی علم نہیں تو کیا جب ان سب کو اس بات کا علم ہوگا کہ بینہ نے ازلان کو کوئی میسج نہیں کیا تھا یہ سارے کے سارے میسجز رمشاہ نے ازلان کو کیے تھے تو کیا نحال خود کو معاف کر سکے گا اور سانیہ جس نے اپنی بہن پر بھروسہ نہیں کیا وہ خود کو معاف کر سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا رمشاہ بینہ کو نحال کی زندگی سے نکلوانے کے بعد تو انتہائی خوش تھی مگر اس کی وہ خوشی اس وقت گم میں بدل گئے جب اس کا برونے ملک سے دوست بھی پاکستان آ جائے گا اور زی اسے آ کر فون کرے گا اور بلیک میل کرنے کی کوشش کرے گا تو رمشاہ زی سے اب بہت زیادہ بلیک میل ہوگی مگر دوسری جانب سانیہ بھی اب بینہ کا بھروسہ نہیں کرے گی اور ازلان تو یہ سمجھ رہا ہے کہ بینہ نے نحال سے اس کے لئے طلاق لی ہے مگر اصل سچائی کا کسی کو بھی علم نہیں تو کیا جب ان سب کو اس بات کا علم ہوگا کہ بینہ نے ازلان کو کوئی میسج نہیں کیا تھا یہ سارے کے سارے میسجز رمشاہ نے ازلان کو کیے تھے تو کیا نحال خود کو ماف کر سکے گا اور سانیہ جس نے اپنی بہن پر بھروسہ نہیں کیا وہ خود کو ماف کر سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا رمشاہ بینہ کو نحال کی زندگی سے نکلوانے کے بعد تو انتہائی خوش تھی مگر اس کی وہ خوشی اس وقت گم میں بدل گئے جب اس کا برونے ملک سے دوست بھی پاکستان آ جائے گا اور زی اسے آ کر فون کرے گا اور بلیک میل کرنے کی کوشش کرے گا تو رمشاہ زی سے اب بہت زیادہ بلیک میل ہوگی مگر دوسری جانب سانیہ بھی اب بینہ کا بھروسہ نہیں کرے گی اور ازلان تو یہ سمجھ رہا ہے کہ بینہ نے نحال سے اس کے لئے طلاق لی ہے مگر اصل سچائی کا کسی کو بھی علم نہیں تو کیا جب ان سب کو اس بات کا علم ہوگا کہ بینہ نے ازلان کو کوئی میسج نہیں کیا تھا یہ سارے کے سارے میسجز رمشاہ نے ازلان کو کیے تھے تو کیا نحال خود کو معاف کر سکے گا اور سانیہ جس نے اپنی بہن پر بھروسہ نہیں کیا وہ خود کو معاف کر سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا رمشاہ بینہ کو نحال کی زندگی سے نکلوانے کے بعد تو انتہائی خوش تھی مگر اس کی وہ خوشی اس وقت گم میں بدل گئی جب اس کا برونے ملک سے دوست بھی پاکستان آ جائے گا اور زی اسے آ کر فون کرے گا اور بلیک میل کرنے کی کوشش کرے گا تو رمشاہ زی سے اب بہت زیادہ بلیک میل ہوگی مگر دوسری جانب سانیہ بھی اب بینہ کا بھروسہ نہیں کرے گی اور ازلان تو یہ سمجھ رہا ہے کہ بینہ نے نحال سے اس کے لئے طلاق لی ہے مگر اصل سچائی کا کسی کو بھی علم نہیں تو کیا جب ان سب کو اس بات کا علم ہوگا کہ بینہ نے ازلان کو کوئی میسج نہیں کیا تھا یہ سارے کے سارے میسجز رمشاہ نے ازلان کو کیے تھے تو کیا نحال خود کو ماف کر سکے گا اور سانیہ جس نے اپنی بہن پر بھروسہ نہیں کیا وہ خود کو ماف کر سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا رمشاہ بینہ کو نحال کی زندگی سے نکلوانے کے بعد تو انتہائی خوش تھی مگر اس کی وہ خوشی اس وقت گم میں بدل گئے جب اس کا برونے ملک سے دوست بھی پاکستان آ جائے گا اور زی اسے آ کر فون کرے گا اور بلیک میل کرنے کی کوشش کرے گا تو رمشاہ زی سے اب بہت زیادہ بلیک میل ہوگی مگر دوسری جانب سانیہ بھی اب بینہ کا بھروسہ نہیں کرے گی اور ازلان تو یہ سمجھ رہا ہے کہ بینہ نے نحال سے اس کے لئے طلاق لی ہے مگر اصل سچائی کا کسی کو بھی علم نہیں تو کیا جب ان سب کو اس بات کا علم ہوگا کہ بینہ نے ازلان کو کوئی میسج نہیں کیا تھا یہ سارے کے سارے میسجز رمشاہ نے ازلان کو کیے تھے تو کیا نحال خود کو معاف کر سکے گا اور سانیہ جس نے اپنی بہن پر بھروسہ نہیں کیا وہ خود کو معاف کر سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا رمشاہ بینہ کو نحال کی زندگی سے نکلوانے کے بعد تو انتہائی خوش تھی مگر اس کی وہ خوشی اس وقت گم میں بدل گئی جب اس کا برونے ملک سے دوست بھی پاکستان آ جائے گا اور زی اسے آ کر فون کرے گا اور بلیک میل کرنے کی کوشش کرے گا تو رمشاہ زی سے اب بہت زیادہ بلیک میل ہوگی مگر دوسری جانب سانیہ بھی اب بینہ کا بھروسہ نہیں کرے گی اور ازلان تو یہ سمجھ رہا ہے کہ بینہ نے نحال سے اس کے لئے طلاق لی ہے مگر اصل سچائی کا کسی کو بھی علم نہیں تو کیا جب ان سب کو اس بات کا علم ہوگا کہ بینہ نے ازلان کو کوئی میسج نہیں کیا تھا یہ سارے کے سارے میسجز رمشاہ نے ازلان کو کیے تھے تو کیا نحال خود کو ماف کر سکے گا اور سانیہ جس نے اپنی بہن پر بھروسہ نہیں کیا وہ خود کو ماف کر سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا رمشاہ بینہ کو نحال کی زندگی سے نکلوانے کے بعد تو انتہائی خوش تھی مگر اس کی وہ خوشی اس وقت گم میں بدل گئے جب اس کا برونے ملک سے دوست بھی پاکستان آ جائے گا اور زی اسے آ کر فون کرے گا اور بلیک میل کرنے کی کوشش کرے گا تو رمشاہ زی سے اب بہت زیادہ بلیک میل ہوگی مگر دوسری جانب سانیہ بھی اب بینہ کا بھروسہ نہیں کرے گی اور ازلان تو یہ سمجھ رہا ہے کہ بینہ نے نحال سے اس کے لئے طلاق لی ہے مگر اصل سچائی کا کسی کو بھی علم نہیں تو کیا جب ان سب کو اس بات کا علم ہوگا کہ بینہ نے ازلان کو کوئی میسج نہیں کیا تھا یہ سارے کے سارے میسجز رمشاہ نے ازلان کو کیے تھے تو کیا نحال خود کو معاف کر سکے گا اور سانیہ جس نے اپنی بہن پر بھروسہ نہیں کیا وہ خود کو معاف کر سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا رمشاہ بینہ کو نحال کی زندگی سے نکلوانے کے بعد تو انتہائی خوش تھی مگر اس کی وہ خوشی اس وقت گم میں بدل گئی جب اس کا برونے ملک سے دوست بھی پاکستان آ جائے گا اور زی اسے آ کر فون کرے گا اور بلیک میل کرنے کی کوشش کرے گا تو رمشاہ زی سے اب بہت زیادہ بلیک میل ہوگی مگر دوسری جانب سانیہ بھی اب بینہ کا بھروسہ نہیں کرے گی اور ازلان تو یہ سمجھ رہا ہے کہ بینہ نے نحال سے اس کے لیے طلاق لی ہے مگر اصل سچائی کا کسی کو بھی علم نہیں تو کیا جب ان سب کو اس بات کا علم ہوگا کہ بینہ نے ازلان کو کوئی میسج نہیں کیا تھا یہ سارے کے سارے میسجز رمشاہ نے ازلان کو کیے تھے تو کیا نحال خود کو ماف کر سکے گا اور سانیہ جس نے اپنی بہن پر بھروسہ نہیں کیا وہ خود کو ماف کر سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا رمشاہ بینہ کو نحال کی زندگی سے نکلوانے کے بعد تو انتہائی خوش تھی مگر اس کی وہ خوشی اس وقت گم میں بدل گئے جب اس کا برونے ملک سے دوست بھی پاکستان آ جائے گا اور زی اسے آ کر فون کرے گا اور بلیک میل کرنے کی کوشش کرے گا تو رمشاہ زی سے اب بہت زیادہ بلیک میل ہوگی مگر دوسری جانب سانیہ بھی اب بینہ کا بھروسہ نہیں کرے گی اور ازلان تو یہ سمجھ رہا ہے کہ بینہ نے نحال سے اس کے لئے طلاق لی ہے مگر اصل سچائی کا کسی کو بھی علم نہیں تو کیا جب ان سب کو اس بات کا علم ہوگا کہ بینہ نے ازلان کو کوئی میسج نہیں کیا تھا یہ سارے کے سارے میسجز رمشاہ نے ازلان کو کیے تھے تو کیا نحال خود کو معاف کر سکے گا اور سانیہ جس نے اپنی بہن پر بھروسہ نہیں کیا وہ خود کو معاف کر سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا رمشاہ بینہ کو نحال کی زندگی سے نکلوانے کے بعد تو انتہائی خوش تھی مگر اس کی وہ خوشی اس وقت گم میں بدل گئی جب اس کا برونے ملک سے دوست بھی پاکستان آ جائے گا اور زی اسے آ کر فون کرے گا اور بلیک میل کرنے کی کوشش کرے گا تو رمشاہ زی سے اب بہت زیادہ بلیک میل ہوگی مگر دوسری جانب سانیہ بھی اب بینہ کا بھروسہ نہیں کرے گی اور ازلان تو یہ سمجھ رہا ہے کہ بینہ نے نحال سے اس کے لیے طلاق لی ہے مگر اصل سچائی کا کسی کو بھی علم نہیں تو کیا جب ان سب کو اس بات کا علم ہوگا کہ بینہ نے ازلان کو کوئی میسج نہیں کیا تھا یہ سارے کے سارے میسجز رمشاہ نے ازلان کو کیے تھے تو کیا نحال خود کو ماف کر سکے گا اور سانیہ جس نے اپنی بہن پر بھروسہ نہیں کیا وہ خود کو ماف کر سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا رمشاہ بینہ کو نحال کی زندگی سے نکلوانے کے بعد تو انتہائی خوش تھی مگر اس کی وہ خوشی اس وقت گم میں بدل گئے جب اس کا برونے ملک سے دوست بھی پاکستان آ جائے گا اور زی اسے آ کر فون کرے گا اور بلیک میل کرنے کی کوشش کرے گا تو رمشاہ زی سے اب بہت زیادہ بلیک میل ہوگی مگر دوسری جانب سانیہ بھی اب بینہ کا بھروسہ نہیں کرے گی اور ازلان تو یہ سمجھ رہا ہے کہ بینہ نے نحال سے اس کے لئے طلاق لی ہے مگر اصل سچائی کا کسی کو بھی علم نہیں تو کیا جب ان سب کو اس بات کا علم ہوگا کہ بینہ نے ازلان کو کوئی میسج نہیں کیا تھا یہ سارے کے سارے میسجز رمشاہ نے ازلان کو کیے تھے تو کیا نحال خود کو معاف کر سکے گا اور سانیہ جس نے اپنی بہن پر بھروسہ نہیں کیا وہ خود کو معاف کر سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا رمشاہ بینہ کو نحال کی زندگی سے نکلوانے کے بعد تو انتہائی خوش تھی مگر اس کی وہ خوشی اس وقت گم میں بدل گئی جب اس کا برونے ملک سے دوست بھی پاکستان آ جائے گا اور زی اسے آ کر فون کرے گا اور بلیک میل کرنے کی کوشش کرے گا تو رمشاہ زی سے اب بہت زیادہ بلیک میل ہوگی مگر دوسری جانب سانیہ بھی اب بینہ کا بھروسہ نہیں کرے گی اور ازلان تو یہ سمجھ رہا ہے کہ بینہ نے نحال سے اس کے لئے طلاق لی ہے مگر اصل سچائی کا کسی کو بھی علم نہیں تو کیا جب ان سب کو اس بات کا علم ہوگا کہ بینہ نے ازلان کو کوئی میسج نہیں کیا تھا یہ سارے کے سارے میسجز رمشاہ نے ازلان کو کیے تھے تو کیا نحال خود کو ماف کر سکے گا اور سانیہ جس نے اپنی بہن پر بھروسہ نہیں کیا وہ خود کو ماف کر سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا رمشاہ بینہ کو نحال کی زندگی سے نکلوانے کے بعد تو انتہائی خوش تھی مگر اس کی وہ خوشی اس وقت گم میں بدل گئے جب اس کا برونے ملک سے دوست بھی پاکستان آ جائے گا اور زی اسے آ کر فون کرے گا اور بلیک میل کرنے کی کوشش کرے گا تو رمشاہ زی سے اب بہت زیادہ بلیک میل ہوگی مگر دوسری جانب سانیہ بھی اب بینہ کا بھروسہ نہیں کرے گی اور ازلان تو یہ سمجھ رہا ہے کہ بینہ نے نحال سے اس کے لئے طلاق لی ہے مگر اصل سچائی کا کسی کو بھی علم نہیں تو کیا جب ان سب کو اس بات کا علم ہوگا کہ بینہ نے ازلان کو کوئی میسج نہیں کیا تھا یہ سارے کے سارے میسجز رمشاہ نے ازلان کو کیے تھے تو کیا نحال خود کو معاف کر سکے گا اور سانیہ جس نے اپنی بہن پر بھروسہ نہیں کیا وہ خود کو معاف کر سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا رمشاہ بینہ کو نحال کی زندگی سے نکلوانے کے بعد تو انتہائی خوش تھی مگر اس کی وہ خوشی اس وقت گم میں بدل گئے جب اس کا برونے ملک سے دوست بھی پاکستان آ جائے گا اور زی اسے آ کر فون کرے گا اور بلیک میل کرنے کی کوشش کرے گا تو رمشاہ زی سے اب بہت زیادہ بلیک میل ہوگی مگر دوسری جانب سانیہ بھی اب بینہ کا بھروسہ نہیں کرے گی اور ازلان تو یہ سمجھ رہا ہے کہ بینہ نے نحال سے اس کے لیے طلاق لی ہے مگر اصل سچائی کا کسی کو بھی علم نہیں تو کیا جب ان سب کو اس بات کا علم ہوگا کہ بینہ نے ازلان کو کوئی میسج نہیں کیا تھا یہ سارے کے سارے میسجز رمشاہ نے ازلان کو کیے تھے تو کیا نحال خود کو ماف کر سکے گا اور سانیہ جس نے اپنی بہن پر بھروسہ نہیں کیا وہ خود کو ماف کر سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا رمشاہ بینہ کو نحال کی زندگی سے نکلوانے کے بعد تو انتہائی خوش تھی مگر اس کی وہ خوشی اس وقت گم میں بدل گئے جب اس کا برونے ملک سے دوست بھی پاکستان آ جائے گا اور زی اسے آ کر فون کرے گا اور بلیک میل کرنے کی کوشش کرے گا تو رمشاہ زی سے اب بہت زیادہ بلیک میل ہوگی مگر دوسری جانب سانیہ بھی اب بینہ کا بھروسہ نہیں کرے گی اور ازلان تو یہ سمجھ رہا ہے کہ بینہ نے نحال سے اس کے لئے طلاق لی ہے مگر اصل سچائی کا کسی کو بھی علم نہیں تو کیا جب ان سب کو اس بات کا علم ہوگا کہ بینہ نے ازلان کو کوئی میسج نہیں کیا تھا یہ سارے کے سارے میسجز رمشاہ نے ازلان کو کیے تھے تو کیا نحال خود کو معاف کر سکے گا اور سانیہ جس نے اپنی بہن پر بھروسہ نہیں کیا وہ خود کو معاف کر سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا رمشاہ بینہ کو نحال کی زندگی سے نکلوانے کے بعد تو انتہائی خوش تھی مگر اس کی وہ خوشی اس وقت گم میں بدل گئی جب اس کا برونے ملک سے دوست بھی پاکستان آ جائے گا اور زی اسے آ کر فون کرے گا اور بلیک میل کرنے کی کوشش کرے گا تو رمشاہ زی سے اب بہت زیادہ بلیک میل ہوگی مگر دوسری جانب سانیہ بھی اب بینہ کا بھروسہ نہیں کرے گی اور ازلان تو یہ سمجھ رہا ہے کہ بینہ نے نحال سے اس کے لیے طلاق لی ہے مگر اصل سچائی کا کسی کو بھی علم نہیں تو کیا جب ان سب کو اس بات کا علم ہوگا کہ بینہ نے ازلان کو کوئی میسج نہیں کیا تھا یہ سارے کے سارے میسجز رمشاہ نے ازلان کو کیے تھے تو کیا نحال خود کو ماف کر سکے گا اور سانیہ جس نے اپنی بہن پر بھروسہ نہیں کیا وہ خود کو ماف کر سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا رمشاہ بینہ کو نحال کی زندگی سے نکلوانے کے بعد تو انتہائی خوش تھی مگر اس کی وہ خوشی اس وقت گم میں بدل گئے جب اس کا برونے ملک سے دوست بھی پاکستان آ جائے گا اور زی اسے آ کر فون کرے گا اور بلیک میل کرنے کی کوشش کرے گا تو رمشاہ زی سے اب بہت زیادہ بلیک میل ہوگی مگر دوسری جانب سانیہ بھی اب بینہ کا بھروسہ نہیں کرے گی اور ازلان تو یہ سمجھ رہا ہے کہ بینہ نے نحال سے اس کے لئے طلاق لی ہے مگر اصل سچائی کا کسی کو بھی علم نہیں تو کیا جب ان سب کو اس بات کا علم ہوگا کہ بینہ نے ازلان کو کوئی میسج نہیں کیا تھا یہ سارے کے سارے میسجز رمشاہ نے ازلان کو کیے تھے تو کیا نحال خود کو معاف کر سکے گا اور سانیہ جس نے اپنی بہن پر بھروسہ نہیں کیا وہ خود کو معاف کر سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا رمشاہ بینہ کو نحال کی زندگی سے نکلوانے کے بعد تو انتہائی خوش تھی مگر اس کی وہ خوشی اس وقت گم میں بدل گئی جب اس کا برونے ملک سے دوست بھی پاکستان آ جائے گا اور زی اسے آ کر فون کرے گا اور بلیک میل کرنے کی کوشش کرے گا تو رمشاہ زی سے اب بہت زیادہ بلیک میل ہوگی مگر دوسری جانب سانیہ بھی اب بینہ کا بھروسہ نہیں کرے گی اور ازلان تو یہ سمجھ رہا ہے کہ بینہ نے نحال سے اس کے لیے طلاق لی ہے مگر اصل سچائی کا کسی کو بھی علم نہیں تو کیا جب ان سب کو اس بات کا علم ہوگا کہ بینہ نے ازلان کو کوئی میسج نہیں کیا تھا یہ سارے کے سارے میسجز رمشاہ نے ازلان کو کیے تھے تو کیا نحال خود کو ماف کر سکے گا اور سانیہ جس نے اپنی بہن پر بھروسہ نہیں کیا وہ خود کو ماف کر سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا رمشاہ بینہ کو نحال کی زندگی سے نکلوانے کے بعد تو انتہائی خوش تھی مگر اس کی وہ خوشی اس وقت گم میں بدل گئے جب اس کا برونے ملک سے دوست بھی پاکستان آ جائے گا اور زی اسے آ کر فون کرے گا اور بلیک میل کرنے کی کوشش کرے گا تو رمشاہ زی سے اب بہت زیادہ بلیک میل ہوگی مگر دوسری جانب سانیہ بھی اب بینہ کا بھروسہ نہیں کرے گی اور ازلان تو یہ سمجھ رہا ہے کہ بینہ نے نحال سے اس کے لئے طلاق لی ہے مگر اصل سچائی کا کسی کو بھی علم نہیں تو کیا جب ان سب کو اس بات کا علم ہوگا کہ بینہ نے ازلان کو کوئی میسج نہیں کیا تھا یہ سارے کے سارے میسجز رمشاہ نے ازلان کو کیے تھے تو کیا نحال خود کو معاف کر سکے گا اور سانیہ جس نے اپنی بہن پر بھروسہ نہیں کیا وہ خود کو معاف کر سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا رمشاہ بینہ کو نحال کی زندگی سے نکلوانے کے بعد تو انتہائی خوش تھی مگر اس کی وہ خوشی اس وقت گم میں بدل گئے جب اس کا برونے ملک سے دوست بھی پاکستان آ جائے گا اور زی اسے آ کر فون کرے گا اور بلیک میل کرنے کی کوشش کرے گا تو رمشاہ زی سے اب بہت زیادہ بلیک میل ہوگی مگر دوسری جانب سانیہ بھی اب بینہ کا بھروسہ نہیں کرے گی اور ازلان تو یہ سمجھ رہا ہے کہ بینہ نے نحال سے اس کے لئے طلاق لی ہے مگر اصل سچائی کا کسی کو بھی علم نہیں تو کیا جب ان سب کو اس بات کا علم ہوگا کہ بینہ نے ازلان کو کوئی میسج نہیں کیا تھا یہ سارے کے سارے میسجز رمشاہ نے ازلان کو کیے تھے تو کیا نحال خود کو ماف کر سکے گا اور سانیہ جس نے اپنی بہن پر بھروسہ نہیں کیا وہ خود کو ماف کر سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا رمشاہ بینہ کو نحال کی زندگی سے نکلوانے کے بعد تو انتہائی خوش تھی مگر اس کی وہ خوشی اس وقت گم میں بدل گئے جب اس کا برونے ملک سے دوست بھی پاکستان آ جائے گا اور زی اسے آ کر فون کرے گا اور بلیک میل کرنے کی کوشش کرے گا تو رمشاہ زی سے اب بہت زیادہ بلیک میل ہوگی مگر دوسری جانب سانیہ بھی اب بینہ کا بھروسہ نہیں کرے گی اور ازلان تو یہ سمجھ رہا ہے کہ بینہ نے نحال سے اس کے لئے طلاق لی ہے مگر اصل سچائی کا کسی کو بھی علم نہیں تو کیا جب ان سب کو اس بات کا علم ہوگا کہ بینہ نے ازلان کو کوئی میسج نہیں کیا تھا یہ سارے کے سارے میسجز رمشاہ نے ازلان کو کیے تھے تو کیا نحال خود کو معاف کر سکے گا اور سانیہ جس نے اپنی بہن پر بھروسہ نہیں کیا وہ خود کو معاف کر سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا رمشاہ بینہ کو نحال کی زندگی سے نکلوانے کے بعد تو انتہائی خوش تھی مگر اس کی وہ خوشی اس وقت گم میں بدل گئی جب اس کا برونے ملک سے دوست بھی پاکستان آ جائے گا اور زی اسے آ کر فون کرے گا اور بلیک میل کرنے کی کوشش کرے گا تو رمشاہ زی سے اب بہت زیادہ بلیک میل ہوگی مگر دوسری جانب سانیہ بھی اب بینہ کا بھروسہ نہیں کرے گی اور ازلان تو یہ سمجھ رہا ہے کہ بینہ نے نحال سے اس کے لیے طلاق لی ہے مگر اصل سچائی کا کسی کو بھی علم نہیں تو کیا جب ان سب کو اس بات کا علم ہوگا کہ بینہ نے ازلان کو کوئی میسج نہیں کیا تھا یہ سارے کے سارے میسجز رمشاہ نے ازلان کو کیے تھے تو کیا نحال خود کو ماف کر سکے گا اور سانیہ جس نے اپنی بہن پر بھروسہ نہیں کیا وہ خود کو ماف کر سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا رمشاہ بینہ کو نحال کی زندگی سے نکلوانے کے بعد تو انتہائی خوش تھی مگر اس کی وہ خوشی اس وقت گم میں بدل گئے جب اس کا برونے ملک سے دوست بھی پاکستان آ جائے گا اور زی اسے آ کر فون کرے گا اور بلیک میل کرنے کی کوشش کرے گا تو رمشاہ زی سے اب بہت زیادہ بلیک میل ہوگی مگر دوسری جانب سانیہ بھی اب بینہ کا بھروسہ نہیں کرے گی اور ازلان تو یہ سمجھ رہا ہے کہ بینہ نے نحال سے اس کے لئے طلاق لی ہے مگر اصل سچائی کا کسی کو بھی علم نہیں تو کیا جب ان سب کو اس بات کا علم ہوگا کہ بینہ نے ازلان کو کوئی میسج نہیں کیا تھا یہ سارے کے سارے میسجز رمشاہ نے ازلان کو کیے تھے تو کیا نحال خود کو معاف کر سکے گا اور سانیہ جس نے اپنی بہن پر بھروسہ نہیں کیا وہ خود کو معاف کر سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا رمشاہ بینہ کو نحال کی زندگی سے نکلوانے کے بعد تو انتہائی خوش تھی مگر اس کی وہ خوشی اس وقت گم میں بدل گئی جب اس کا برونے ملک سے دوست بھی پاکستان آ جائے گا اور زی اسے آ کر فون کرے گا اور بلیک میل کرنے کی کوشش کرے گا تو رمشاہ زی سے اب بہت زیادہ بلیک میل ہوگی مگر دوسری جانب سانیہ بھی اب بینہ کا بھروسہ نہیں کرے گی اور ازلان تو یہ سمجھ رہا ہے کہ بینہ نے نحال سے اس کے لیے طلاق لی ہے مگر اصل سچائی کا کسی کو بھی علم نہیں تو کیا جب ان سب کو اس بات کا علم ہوگا کہ بینہ نے ازلان کو کوئی میسج نہیں کیا تھا یہ سارے کے سارے میسجز رمشاہ نے ازلان کو کیے تھے تو کیا نحال خود کو ماف کر سکے گا اور سانیہ جس نے اپنی بہن پر بھروسہ نہیں کیا وہ خود کو ماف کر سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا رمشاہ بینہ کو نحال کی زندگی سے نکلوانے کے بعد تو انتہائی خوش تھی مگر اس کی وہ خوشی اس وقت گم میں بدل گئے جب اس کا برونے ملک سے دوست بھی پاکستان آ جائے گا اور زی اسے آ کر فون کرے گا اور بلیک میل کرنے کی کوشش کرے گا تو رمشاہ زی سے اب بہت زیادہ بلیک میل ہوگی مگر دوسری جانب سانیہ بھی اب بینہ کا بھروسہ نہیں کرے گی اور ازلان تو یہ سمجھ رہا ہے کہ بینہ نے نحال سے اس کے لئے طلاق لی ہے مگر اصل سچائی کا کسی کو بھی علم نہیں تو کیا جب ان سب کو اس بات کا علم ہوگا کہ بینہ نے ازلان کو کوئی میسج نہیں کیا تھا یہ سارے کے سارے میسجز رمشاہ نے ازلان کو کیے تھے تو کیا نحال خود کو معاف کر سکے گا اور سانیہ جس نے اپنی بہن پر بھروسہ نہیں کیا وہ خود کو معاف کر سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا رمشاہ بینہ کو نحال کی زندگی سے نکلوانے کے بعد تو انتہائی خوش تھی مگر اس کی وہ خوشی اس وقت گم میں بدل گئی جب اس کا برونے ملک سے دوست بھی پاکستان آ جائے گا اور زی اسے آ کر فون کرے گا اور بلیک میل کرنے کی کوشش کرے گا تو رمشاہ زی سے اب بہت زیادہ بلیک میل ہوگی مگر دوسری جانب سانیہ بھی اب بینہ کا بھروسہ نہیں کرے گی اور ازلان تو یہ سمجھ رہا ہے کہ بینہ نے نحال سے اس کے لیے طلاق لی ہے مگر اصل سچائی کا کسی کو بھی علم نہیں تو کیا جب ان سب کو اس بات کا علم ہوگا کہ بینہ نے ازلان کو کوئی میسج نہیں کیا تھا یہ سارے کے سارے میسجز رمشاہ نے ازلان کو کیے تھے تو کیا نحال خود کو ماف کر سکے گا اور سانیہ جس نے اپنی بہن پر بھروسہ نہیں کیا وہ خود کو ماف کر سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا رمشاہ بینہ کو نحال کی زندگی سے نکلوانے کے بعد تو انتہائی خوش تھی مگر اس کی وہ خوشی اس وقت گم میں بدل گئے جب اس کا برونے ملک سے دوست بھی پاکستان آ جائے گا اور زی اسے آ کر فون کرے گا اور بلیک میل کرنے کی کوشش کرے گا تو رمشاہ زی سے اب بہت زیادہ بلیک میل ہوگی مگر دوسری جانب سانیہ بھی اب بینہ کا بھروسہ نہیں کرے گی اور ازلان تو یہ سمجھ رہا ہے کہ بینہ نے نحال سے اس کے لئے طلاق لی ہے مگر اصل سچائی کا کسی کو بھی علم نہیں تو کیا جب ان سب کو اس بات کا علم ہوگا کہ بینہ نے ازلان کو کوئی میسج نہیں کیا تھا یہ سارے کے سارے میسجز رمشاہ نے ازلان کو کیے تھے تو کیا نحال خود کو معاف کر سکے گا اور سانیہ جس نے اپنی بہن پر بھروسہ نہیں کیا وہ خود کو معاف کر سکے گی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھنکس فار واشنگ ہاں ویڈیو یو